دوستو آج کا وقت کچھ ایسا ہے کہ بولا نہیں جا سکتا کون کب امیر سے گریب ہو جائے اور گریب سے امیر بن جائے کیونکہ آج کس وقت میں لاکھوں کروڑوں طریقے ہیں پیسے کمانے کے ان لاکھوں طریقوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے درلپ جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے دوستو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے کیونکہ جو جانوروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کی قیمت جب آپ جانیں گے تو آپ کے ہوئی شڑ جائے گے بلیک کوکیٹو دوستو یہ قیمتی چھڑیا ہے جو دکشن آسٹریلیا میں پائے جاتی ہے جو آپ نے گھسل صوباؤں کے لیے بہت ہی مشہور ہے دوستو اگر آپ نے بلیک کوکیٹو کو پالا ہے یا آپ اس کو پریشان یا نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ آپ سے بدلہ ضرور لے گی کیونکہ یہ چھڑیا ہم انسانوں کے چہرے یاد رکھتی ہیں بلیک مارکٹ میں ان کی بہت ماہ ہو رہی ہے اس لیے ان کی سنکھیا دن بدن گھٹی جا رہی ہے ایک بلیک کوکیٹو کی قیمت بارہ سے تیرہ لاکھ اپے ہے نمبر ٹو وائٹ لائن یعنی سپید شیر تقریباً سو سے تیرہ سو سال پہلے سپید شیر ایک منگڑان کہانی مانی جاتی تھی کیونکہ لوگوں نے سپید شیر دیکھا ہی نہیں تھا لیکن ونیسوی صدی میں سائنٹسٹ نے سپید شیر کو ڈھونڈ نکالا ہے اور ان کے واسطوں میں ہونے کا پرمان بھی دیا ہے لیکن جب ان کے بارے میں پوری دنیا کو پتا چلا تو شکاریوں نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا اور اب حال میں یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں صرف تین سو سے چار سو سپید شیر باقی ہے سپید شیر کے چھوٹے سے بچے کیمت ستر سے اسی لاکھ روپے تک ہوتی ہے نمبر تھری دی برازیس منکی دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کی ایسا کون سا منکی ہے جو اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے حالانکہ بندر تو بہت کامن ہوتے ہیں کئی بھی دیکھ جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کی بندروں کی ایک پرجاتی ہے دی برازا اگر آپ ان کو اصلی میں دیکھیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے کیونکہ یہ بندر ایک بودھے انسان کی طرح دیکھتے ہیں ان کی سپید داڑی اور مایوس آنکھیں انہیں بودھے انسانوں کی طرح درشاتی ہے یہ سینٹرل افریقہ کے جنگل میں پائے جاتے ہیں ان بندر کی کیمت بلیک مارکٹ میں سات سے آٹھ لاکھ روپے ہوتی ہے نمبر فور عرب ہارس عرب کے گھوڑے پروتوی میں موجود گھوڑوں میں سب سے پرانی نسلوں میں سے ایک ہے اور وہ ریسنگ میں بھی سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کا وجود پچیس سو سال پہلے بھی تھا اور آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایک عربی گھوڑے کی کیمت بیس سے پچیس لاکھ روپے ہوتی ہے اور آج تک کے سب سے مہنگے عربی گھوڑا ستر سے اسی کروڑ میں بگ گیا ہے دوستو یہ ایک درلب انڈونیشیای مرگا ہے جو صرف انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے یہ اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ان کے باڈی کے انٹرنل آرگنز بھی کالے ہوتے ہیں اور ان کی کیمت انڈونیشیا میں بارہ سے پندرہ ہزار ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسے آسٹریلیا یا امریکہ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک مرگے کی کیمت دو سے تین لاکھ روپے تک بھی ہو سکتی ہے نمبر سکس سین فیس کینز دوستو سین فیس کینز ایک لیزار ٹائپ انیمل ہے جو ڈیزرٹ علاقوں میں ملتا ہے دوستو یہ بہت ہی ریئر انیمل ہے جو بہت کم وقت دکھائے دیتا ہے دوستو سین فیس کینز کی قیمت تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے ہوتی ہے کیونکہ اس لیزارڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو گولڈن لیزارڈ دکھائے دے گی اس لئے اس سین فیس کینز کو گولڈن لیزارڈ بھی کہتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو آپ کو ایک بات بتا دے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیئر اور با بائی